ڈیچ کورٹ سے خبر شامی کرتے ہیں ہیٹ سٹروک اگائی مہیم میں بچوں میں پانی کی بوتلیں اور کیپ تقسیم کی گئی اسسٹرن کمیشنر صدر رنگزیب گروہیا اور چودری خالد پرویز گل رہنما پاکستان مسلم لیگ نون نے ہیٹ سٹروک کے حوالے سے اگائی مہیم میں حصہ لیا جس میں بچوں اور نوجوان لڑکوں بورے بزرگوں کو ہیٹ سٹروک سے بچنے کے بارے میں احتیاطی تدابیر بتائی گئی اور اسکول کے بچوں میں موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے افراد میں پانی کی بوتلیں اور کیپ تقسیم کی گئی اسسٹرن کمیشنر کا کہنا تھا کہ مل کر علاقہ کو خوبصورت اور صاف سترہ بنائیں اور ہیٹ سٹروک سے بچیں لیمون اور نمکول وغیرہ پیئیں چودری خالد پرویز کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں غیر ضروری سفر سے پرہیس کریں اور پانی ساتھ لازمی رکھیں سر ڈھام کر نکلیں تاکہ گرمی سے بچ سکیں تاکہ سب کو سنسٹائز کیا جائے کہ ہیٹ ویپ کا آج کیونکہ دورانیاں جو ہے وہ آج ساستہ بڑھتا جا رہا ہے تو گھر سے نکلتے وقت کیپ کا استعمال کریں پانی اپنے ساتھ رکھیں یہ بھی کیمپ ہے یہاں پہ بھی پانی کی بوتلز بھی موجود ہیں اور سارا کچھ موجود ہے لیکن آپ نے اپنی صحت کا خیال ہوتھ رکھنا ہے ساتھ ساتھ تو پانی ریگولر استعمال کریں وقوے وقوے سے استعمال کریں جس کے ساتھ ساتھ جو میڈم چیف منسٹر کی انیشیٹیوز ہیں ستھرا بنجاب اس کے اوپر بھی فوکس کریں اگر ہم اپنا گھر صاف رکھیں گے تو مہارا محلہ صاف ہوگا اور ایسی سارا محلے صاف ہوں گے تو پورا شہر صاف ہوگا تو ڈیچ گورٹ ہم نے نہیں آپ نے صاف رکھنا ہے ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے لیکن اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو پھر ہم ڈیچ گورٹ کو صاف نہیں رکھ پائیں گے تو مجھے میڈ ہے کہ سارے مل کے ڈیچ گورٹ کو صاف رکھیں گے ہم اپنا رول ادا کریں گے آپ لوگوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے میں سب تو پہلو اے سی صاحب دا سیو صاحب دا شکریہ دا کرنا ہے جنہ نے ایتھے سانو نارمدہو کیتا ہے تے سادکے سانو ہیٹ ویو دے بارے دے ویچے ایتھے لوگانو اگائی واس دے سانو کٹھیاں کیتا ہوا دوستو گرمی تھوڑی بودی جدو پچھلے ٹائم کار دیا اکثریت نہ تو مجبوری ہوئے تو نکلو سیر کو ڈام کر نکلو سار پہ کیپ ہو پٹکا ہو کوئی بھی چیز لے لیں سار پہ اس کا بچاؤ ہو جائے گا پانی کی بوتل ساتھ رکھیں پانی پی لیں یہ چیزیں بچاؤ کے لیے ہوتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم نے سیو صاحب سے بھی کہا ہے کہ یہاں ہمیشہ تھنڈا پانی سٹاپ میں رہے اور انشاءاللہ تالہ رہے گا میں اسی صاحب دا سیو صاحب دا پھر شکریہ دا کرنا ہے باقی ایتھے جنہیں ساڑے میں ماں نہ ہونڈا رہنے پہیاں ہونڈا رہنے میں شکریہ دا کرنا ہے